السلام علیکم دوستو ماضی میں روم نامی ایک عظیم سلطنت گزری ہے یہ تاریخ انسانی کی طاقتور ترین اور محضر سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دو سو سال قبل قائم ہوئی اور اس کا خاتمہ پندرہ سو عیسوی میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں ہوا دوستو سلطنت روم ایک اور خاص حوالے سے بھی یاد کی جاتی ہے اور وہ ہے اپنے غلاموں پر شدید ظلم و ستم سلطنت روم میں غلاموں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بادشاہ آگستس کے دور میں ایک رومن شہری چار ہزار غلام بطور جائدہ چھوڑ کر مرتا تھا یہ غلام وہ لوگ ہوا کرتے جو یا تو جنگوں میں پکڑے جاتے یا پھر جو اپنے کرزے ادا نہ کر پاتے ان غلاموں کو قطعی طور پر کوئی حقوق حاصل نہ تھے انہیں معمولی غلطیوں پر بھی موت کی سزا دی جا سکتی تھی اتنی بڑی تعداد میں موجود غلاموں کو کابو میں رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ کے لیے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جاتی جو وہ سوتے وقت بھی نہیں اتار سکتے تھے آقاؤں کی تفریق کے لیے غلاموں کو ایک دوسرے سے یا پھر وحشی درندوں سے لڑایا جاتا اور یہ کھیل کسی ایک کی موت پر ختم ہوتا ایسے غلاموں کو گلیڈییٹر کہا جاتا یہ غلامی اس قدر خوفناک تھی کہ جب رومی افواج سے برسرے پیکار لوگوں کو اپنی شکست کا یقین ہو جاتا تو وہ استعمائی خودکشی کر لیا کرتے جبکہ اس غلامی سے فرار ممکن نہ تھا کیونکہ انہیں پکڑنے کی خاطر رومیوں نے ایک زبردست فورس تشکیل دے رکھی تھی جو شکاری جانوروں کی مدد سے انہیں ڈھونڈ نکالتی بعد ازا ان پر شدید تشدد کیا جاتا صرف موت ہی اس قید سے رہائی کی ایک صورت تھی ان حالات میں ایک ایسا غلام ظاہر ہوا کہ جس نے سلطنت رومہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اس کا نام اسپارٹاکس تھا وہ اپنی بے مثال قائدانہ صلاحیتوں اور رحمدلی کے سبب آج بھی دنیا کے بہترین لیڈروں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 71 سال پہلے کا کہ جب سلطنت رومہ ایشیا اور یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی اسپارٹاکس یونان کے علاقے تھریس میں پیدا ہوا ابتدا میں اس نے رومی فوج میں بطور سپاہی خدمات انجام دیں بعد ازا اسپارٹاکس اور اس کی بیوی کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر غلام بنا لیا گیا اسپارٹاکس ایک مضبوط جسم کا مالک تھا اس لیے اسے ایک گلیڈیئٹر کی تربیت دی گئی رفتہ رفتہ اس نے کیپوہ شہر میں بطور گلیڈیئٹر بہت شورت کمالی لیکن وہ اس قتل و غارت گری کے نظام سے شدید نفرت کرتا چنانچہ وہ ایک رات اپنے لوڈس یعنی تربیتی اسکول کے مالک بیٹیارڈس کو قتل کر کے ستر غلاموں کے ہمراہ یہاں سے فرار ہو گیا جب یہ سب یہاں سے نکلے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ان کے پاس کچھ برطنوں کے علاوہ کوئی سازو سامان نہ تھا اسپارٹکس کی قیادت میں ان غلاموں نے چھپنے کے بجائے رومی سازو سامان سے لدے کافلوں پر حملے شروع کر دیئے تلواریں اور دیگر اشیاء خردونوش یہ لوگ قبضے میں لے لیا کرتے اور غلاموں کو آزاد کروا کر اپنے ساتھ شامل کر لیتے کچھ رومی دستیں ان کی سرکوبی کے لیے نکلے لیکن اسپارٹکس نے ان سب کو شکست دی اب ان غلاموں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ کیپوہ شہر کے گرد و نوہ میں لوٹ مار کر کے غلاموں کو آزاد کروانے لگے اسی دور میں کرکسس اور آئینیمس نامی دو غلام بھی اس تحریک میں شامل ہوئے اور ان غلاموں کے لیڈر بنے اب اسپارٹکس اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے وسوویس نامی پہاڑ پر اپنا کیمپ قائم کر لیا دوسری طرف سلطنت رومہ کی افواج کا زیادہ تر حصہ اسپین میں ہونے والی بغاوت کچھلنے میں مصروف تھا لیکن اس بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر گائس کارڈیاز گلیبر کے ہمراہ ایک فوج وسوویس پہاڑ کی طرف روانہ کی گئی جس نے اس پہاڑ کا محاصرہ کر کے ان غلاموں کو گرفتاری کا حکم دیا جبکہ اسپارٹکس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رسیوں کی مدد سے پہاڑ کی دوسری جانب اتر گیا اور وہاں موجود منتشر رومی دستوں کا قتل عام کر دیا یہ صورتحال دیکھ کر گائس کارڈیاز کو وہاں سے بھاگنا پڑا سلطنت روم کی طرف سے بھیجے گئے دوسرے لشکر کا اس سے بھی برا حشر ہوا اسپارٹکس نے اس لشکر کے سالار تک کو گرفتار کر لیا اور بے شمار مال غنیمت ان غلاموں کے ہاتھ لگا اسپارٹکس کی ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ہزاروں غریب اور پسے ہوئے لوگ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے یہاں تک کہ اس کے لشکر کی تعداد ستر ہزار تک جا پہنچی اب اسپارٹکس نے اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسے فوجی تربیت دینی شروع کی جبکہ رومیوں کی طرف سے دو مزید لشکر باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجے گئے جنہوں نے پہلے تو کرکسس نامی غلام کے فوجی دستے کو شکست دی بعد ازا اسپارٹکس کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا شکار ہوئے اب صورتحال سلطنت روم کے کابو سے باہر ہو چکی تھی اور قریب تھا کہ یہ غلام آگے بڑھ کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ کر دیں ایسے میں روم کے سب سے طاقتور آدمی مارکس لائیکینیس کرسس نے آگے بڑھ کر غلاموں کی سرکوبی کی ذمہ داری قبول کی مارکس نے پہلے تو روم کے سب سے وحشی اور جنگجو فوجیوں پر مشتمل چالیس ہزار فوج کا ایک لشکر ترتیب دیا جبکہ اپنے ایک ساتھی میومس کو ایک الگ لشکر کے ساتھ غلاموں سے لڑنے روانہ کیا جب یہ لشکر اسپارٹکس سے لڑائی میں مصروف تھا ایسے میں مارکس نے باغیوں پر پیچھے سے حملہ کیا اور انہیں دھکیلتا ہوا اٹلی کے علاقے ریگم تک لے گیا اس جنگ میں اسپارٹکس کا بہت نقصان ہو چکا تھا چنانچہ اس نے بحری کزاکوں سے ایک خاص دولت کے عیوز اسے اور اس کے ساتھیوں کو سسلی کے ساحل پر اتارنے کا سودا کیا لیکن بحری کزاکوں نے اسپارٹکس اور اس کے ساتھیوں کو دھوکا دیا اور دولت لے کر فرار ہو گئے جبکہ دوسری طرف روم کے وہ دستے جو اسپین کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھے واپس آ کر مارکس کی فوج سے مل گئے اب اسپارٹکس کے پاس صرف دو ہی راستے تھے یا تو پھر سے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لینا یا پھر مر کر اس لانت سے چھٹکارہ پا لینا غلاموں کی اس فوج نے اس لانت سے چھٹکارے کی خاطر لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آخری سانس تک روم کے اس لشکر جرار کا مقابلہ کیا غلاموں کی اکثریت اس جنگ میں ماری گئی کہ جسے تاریخ میں تھرڈ سروائل وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ زندہ بچ جانے والے غلاموں کو نشان عبرت بنانے کی خاطر سلطنت روم نے کیپ ہوا اور روم کی درمیانی سٹڑک پر لائن سے سلیبو پر لٹکا دیا یہ تاریخ انسانی کا ایک صفاق ترین سلوک تھا کہ جو ایک فاتح نے ایک مفتو سے کیا کہتے ہیں کہ اسپارٹکس اس جنگ میں مارا گیا تھا لیکن اس کی لاش کبھی دریافت نہ ہو سکی آج بھی جہاں غلامی اور اس کے خاتمے کا ذکر ہوتا ہے اسپارٹکس کا نام اور اس کی کوششیں سر فیرست ہوتی ہیں